موسیقی ویلکم ٹو لائی وائر ٹرانسمیشن اب ہم بات کریں گے اگریکلچر پہ ناظرین اگریکلچر پہ ہمارے چینل خاص طور سے فوکس اس لیے کر رہا ہے کہ یہ سب سے بڑی جو پروائیڈر ہے انڈیڈ آرموست 50 پرسینٹ آف 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 پیپل آر ڈیپرنڈر آر اگریکلچر اور اس کے حالات صحیح نہیں ہیں یہاں پہ پاکستان میں جو اگریکلچر اس کو بہت بڑا ایشو ہے وہ یوریا کی قیمت کا ہے جو کہ یہاں اٹھارہ سو پچاس روپے میں بکتا تھا اور ہم نے ایز چینل بہت اس پہ شور مچایا جہاں تک ہماری آواز جا سکتی تھی گئی اور ہم نے کہا کہ یہ جو سات سو روپے کا ٹیکس لیتے ہو آن یوریا is completely insane given the fact کہ جو گیس آتا ہے گیس پہ بھی آپ نے بہت زیادہ ٹیکس لگایا ہوا ہے جو گیس سعودی ریبیا میں ایک ڈالر کا ملتا ہے وہ یہاں آٹھ ڈالر کا ملتا ہے ایک so called GICD کا ٹیکس دو سو روپے کا لگا ہوا ہے تو پہلے گیس بھائیں گا پھر فٹلائزر اس کے اوپر مزید ٹیکس تو گورنمنٹ نے ہماری ایک بات تو سنی ہے کہ یہ سات سو کا ٹیکس تھا وہ گھٹے گھٹے اب ایک سو پہ آ گیا ہے that will help reduce the cost of فٹلائزر مگر اگر آپ انڈیا سے کمپیٹ کریں تو پھر بھی بہت ہم اوپر رہ جائیں گے کیونکہ ایک سو یہاں ٹیکس لیا جا رہا ہے اور انڈیا میں تین سو دیا جا رہا ہے تو وہاں پانچ سو روپیز کا پاکستانی پڑھ رہا ہے اور یہاں جو ہے کم کرنے کے باوجود بھی یہ شاید ساڑھے گارہ سو کا بکے گا تو یہ چھ سو کا گیپ بہت بڑا ہے ہمارے ساتھ ایک بڑے ایکسپرٹ اگریکلچر کے انجم اقبال وارسی صاحب ہیں جو کنسلٹنٹ ہے اگریکلچر پہ اور آپ نے ان کو ہمارے شوز پہ بھی دیکھا آج کال پہ ہیں انجم صاحب ویلکومی ہو شوز صاحب اسلام علیکم سر آپ کہانے سے پہلے میں نے تھوڑی سی بات ڈیفرنشل آف کاسٹ آف فٹلائزر پہ کی ہے کہ انڈیا میں فٹلائزر سب ستائیز ہو کے بہت کم پہ بکتا ہے ہمارے ہم بہت مہنگا ہے اور اس پہ دو قسم کے ٹیکسز تھے ایک تو گیس پہ ٹیکس ہے پھر یوریا پہ بھی سات سو روپے کا ٹیکس تھا جو کہ اب ایک سو کا رہ گیا ہے اس پہ روشنی ڈالیں گے اور پھر آؤ بتائی کہ آپ کے خیال میں اور کیا وجوہات ہیں ہمارے کلچر کے ڈیکلائن کی ہم صاحب بیسیکلی جو اوزنہ ہم ڈسکس کر رہے تھے آپ کے ساتھ جی جی بیسیکلی کلیکٹیو چیزیں ہیں جو کہ پروڈکشن کوسٹ کو انکریز کر رہی ہیں اس میں اس میں ری ایمبرسنگ جو کہ دو سے تین سال ہو گئے ہیں بھی تب کو واپس نہیں آیا اس میں پرابلم ووٹر کی آ رہی ہے الیکٹرسٹی کی آ رہی ہے گیس آ رہی ہے اب رہ گئی فرٹلائزر وہ جی سے آپ نے ارز کیا کہ بہاں برابر میں پروسیوں کے ہاں سستیب کی وجہ یہ هي ہے کہ ان کو سبسیڈی مل رہی ہے انسیکٹسائید پیچیزائید اسانی ایڈریشو وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ اب ان کے ہاں تین خروب سوٹے ہیں ہمارے ہیں ایک خروب ہوتا ہے تین تین کراپ سو رہے ہیں دیر زندگی کو مرنی باپنی دیرنگی اسل کرنے کے بار سکر آراد باپنی دیرنگی سپر باسوطی اپنی جگہ آپ گولڈ لے گا اس کی جو اس کی جو ویلیو ہے اس کو ریپریس نہیں کر سکتے ہماری سر جو اگرہ ہے وہ دیفینیٹی کٹ کر سامر ڈیبان کے اوپر ہے مگر آج کٹ کر کٹ کر کر سامر آج کک اس کانسیومر جا ہے وہ بھی پرائیس سابل ہو گیا ہے تو پرائیس کی وجہ سے آپ کو چاول نہیں بکلا یہ سارے جس کی وجہ سے ہم ٹوٹلی انکمپیٹیٹیو ہوئے رہے ہیں تو جب تک یہ سیچویشن میں ہلپ نہ ہو in the form of subsidies in the form of reduction the cost of electricity the cost of of gas اور جو جب مزی آئے آپ نے بند کر دیا اس کو جب مزی آئے کھول دیا اس بیسیس کے اوپر میرے اس کو نقصان ہوتا ہے اس بیسیس کے اوپر جو ایکسپورٹرز ہیں جو کہ اپنے مال کو they want to ship on time وہ نہیں ہو رہا اب لیٹرز دیکھیں کہ ٹرانسپورٹرز نے اپنی cost بڑھا دی ہے جی اب جائے رہی یہ بھی وہ ایڈ کریں گے اپنی cost کے اندر بڑھنا تو کوئی ایسا تاجر نہیں ہے جو کہ بلو دو کار سیل کے لے گا تو یہ سر ایسی کرکٹرز میں جواد ہے آنجو صاحب یہ جو you are an expert on this یہ جو energy cost کا جو ڈیفرینشل ہے یہ electricity وہ کیا سگنیفیکلڈی امپیکٹ کرتا ہے اگریکلچر کو یا نہیں کرتا کرتا ہے بلکل کرتا ہے افیکٹ کرتا ہے یہ جو ٹیوب بلوارے چلانے کے لئے بلی ہے انڈیا میں سفری ہے سنا بلکل کرتا ہے انڈیا میں یہ پرابلم ہے ان کے ہاں بھی بہت سے ایریز میں ہے جہاں تک میری معلومات ہے سندھ کو تو شاید ساڑھے دس سوپے کا دیتے ہیں یہ پنجاب کا شاید تھوڑا کام ہے یہ بڑا یہ ہمارے ایڈم پڑوس کا ملک ہی میں اتنا ایک ساپ ایک اور بات آپ سے پوچھنے چاہوں گا کہ انڈیا ہر چیز میں سبسیڈی دے رہا ہے اور ورلڈ ٹیڈ ارگنیزیشن اس کو کیوں نہیں رکھتا سبسیڈی اس طرح سے بھی تو آ رہی ہے کہ آپ کہ وہ اپنی پرڈکشن کو کم کر رہے اور وہ ثابت کر سکتے کہ یہ پرڈکشن کو کم ہے دیکھیں دیکھیں ہم لوگ سبسیڈی اس لیے نہیں دیتے کہ ایک تو ہم لوگ آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں آئی ایم ایف ورلڈ بینک سخت خلاف ہیں کسی کسی سبسیڈی کی کہتے کہ اس سے ڈسٹورشن ہوتی ہے پرائس سسٹم میں تو ہم تو ان کو سن رہے ہیں ہم کوئی سبسیڈی دیتے نہیں جبکہ انڈیا کو لے لے ہیں ہم ان کی اگر یہ تین بیسک ایشو انس اف انرجی کوس اگر ہماری انرجی کوس ان تین پوائنٹ پہ اوپر ہے تو یہ کہی نہ کہی تو ایڈ سبسیڈی ہیڈی ہیڈی پینلائیز آن دیس ایکسپورٹ سبسیڈی وہ لے کے رکھ لیتے ہیں وہ تو سنا کتنا دو سو ڈھائیسو بلین ہو گیا یا اس سے بھی بلکل اس دن رڈانا صاحب سے آپ بات کر رہے تھے جی جی تو انہوں نے فگر یہ ہی اور اس میں جب صاحب یہ بھی ہے کہ بیچ میں ان کا اشتہار آیا کہ جو جو سوڈ آف چیکس ایشو ہو گئے تھے ان کے آفٹر ڈیو پروسس آر پی او کہلاتے ہیں وہ بھی رکھ لئے گئے کہ کچھ فراڈ ہو گیا آیا کچھ گربل ہو گئی ایک تو تین سال صاحب بیٹھے ہوئے اس کا بعد جب آپ کچھ مشورے دیں گورنمنٹ کو کیا کریں اس وقت کیسے اس کو ریوائیو کیا جائے تاکہ اگرکلچر بھی ریوائیو ہو جائے خاصتا سے کورٹن میں جو اتنی بڑی گراوٹ آگئی ہے 15 سے 10 ملین پہ آگیا ان چیزوں کو کیسے ٹھیک کیا جائے سر اس کے لیے خاص بھی جس جائے نیمی 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 تاکہ اگری آگیا آگیا ان ایمی 23.5% کچھ ڈیوز بوکر ملکل بھی شکریہ جائے آگیا 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 ملکل بھی بھی عجی لے اگر اے جائے دیکھے امپورٹس ار انگریزنگ ویری سیریس سیچویشن اس دولپنگ انجم صاحب بہت شکریہ سر آپ کے کنٹیبوشن کا ناظرین اگرکلچر پہ ہم سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں انجم عرسی صاحب جیسے لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں کیا کیا جائے کہ ویر ویری کنسرن کورٹن کے ڈیکلائن ہوئی اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹیکسائل انڈسٹری میں بہت گناہوٹ آگئی ایکسپورٹس کم ہو گئے اور ہمارے اگری کلچریز جو ہے انڈیا ورس سے کمپیٹ کر ہی نہیں پا رہا جسٹ اکراوس دو بورڈر اگر وہاں پہ ٹیو ویل کے لئے بیجلی فری مل رہی ہے اگر وہاں پہ فٹلائزر پانچ سو روپے کا مل رہا ہے ہمارے لوگ کیسے کمپیٹ کریں ابھی جو لیٹس خبر آئی ہے کنفرم بھی نہیں ہے کہ دو سو مزید ٹیکس کم کیا گیا ہے فٹلائزر سے تب بھی ساڑھے اگارہ سو بکے گا یہاں پہ کہاں ساڑھے اگارہ سو کہاں پانچ سو اتنا بڑا فرق ہے اور گورنمنٹ کو اور کوئی جگہ ہی نہیں ملتی یا تو گیس پر ٹیکس بڑھاتے جاتے ہیں یا بجلی پہ بڑھاتے جاتے ہیں یا فٹلائزر پہ بڑھاتے جاتے ہیں اور انڈسٹری اور اگری کلچر ناظرین آج کے لئے تہی اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے خدا حافظ